بلکم بیک بلٹنگ باقاعدہ خاص کریں اور آپ کو بتائیں کہ لاہور میں تیز بارش سے جلتھر لیک ہو گیا صوبائی دار حکومت میں ہر طرف پانی ہی پانی سڑکے ندی نالوں میں تبدیل ہو گئی نشبی علاقوں میں پانی گھروں میں داخل ہو گیا کئی علاقوں میں بجلی غائب ہیں اسمان بزار کا نشبی علاقوں سے پانی کی جلتھر لیک ہو گیا ہے پانی ہی پانی ہو گیا ہے سڑکے ندی نالوں میں تبدیل ہو گئی ہیں جبکہ بارش کی وجہ سے نشبی علاقوں میں پانی گھروں میں داخل ہو گیا کئی علاقوں میں تو بتی بھی کائپ ہو گئی وزیرال پنجاب اسمان بزار کا نشبی علاقوں سے پانی کی جلتھر لیکارسی کا حکم بھی دیا گیا ہے اسمان بزار کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بارشی پانی کی جلتھر لیکارسی میں کتاہی برداشت نہیں کی جائے گی باغوں کے شہر میں رات سے شروع ہونے والا بارش کا تلسلہ تھام نہ سکا وقفے وقفے جاری بارش سے ہر طرف پانی ہی پانی جمع ہو گیا سڑکیں ڈوب گئی انڈر پاسز بھر گئے کئی گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں خراب ہو گئی نشبی علاقوں میں بھی پانی گھروں میں داخل ہونے سے لوگوں کو نقصان ہوا شہر میں سب سے زیادہ بارش لکشمی چاک میں ایک سو چھاسی میلی میٹر ریکارڈ کی گئی اپر مال ایک سو اکتالیس مغرپورا چوہتر اور تاجپورا میں ایک سو تیہتر میلی میٹر بارش ہوئی نشتہ ٹاؤن میں ایک سو تئیس چاک ناخدا میں ایک سو بیس پانی والا طلاب میں ایک سو اکتالیس میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی فراخبات میں ایک سو چھپن گلچن راوی میں ایک سو پچپن اقبال ٹاؤن میں ایک سو اکتالیس سمنہ بات میں ایک سو تریپن جوہر ٹاؤن میں ایک سو تین میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی اور ائرپورٹ پر بانویں اشاریہ چھے میلی میٹر بارش ہوئی گجہوالا سرگودہ فیصلباد قصور میاوالی بھاکر میں بھی بارش ہوئی جس سے نشبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا بارش کے بعد کئی علاقوں میں بجلی غائب ہو گئی پورے روڑ پر سب لوگ کہتے کہ جس نے بھی جانا ہے میں نے ڈیفنس رہنا ہے لیکن علاقے کو آپ دیکھیں تو ایسے کہ جیسا بندہ روڑ پر کسی نیر میں بدل ہو جاتا ہے دریا بنا ہوا ہے کتنا پانی ہے کہ ادھر سے آیا ہے جکین والے رکھشے والے بھی تانگے اور گاڑیاں والے بھی تانگے گاڑیاں بند ہو رہی ہیں پانی کی نکاسی نہیں ہے کہیں بھی نہیں ہے اور ہونا چاہیے اس کا حکومت کو چاہیے کہ اس کا انتظام کرنا چاہیے بطور شہری ہمارا تو یہ کام ہے نا کہ بجلی بھی نہیں ہے پانی بھی گروہ میں بھی نہیں آرہا تو یہ چیز ہے کہ پانی سڑکوں پر آپ کے سامنے اتنا کھڑا ہے بائیکیں بند ہو جاتی ہیں دفتر میں جانا ہوتا ہے تو وہ لیٹ ہو جاتا ہے تو دفتر والے بھی بولتے ہیں تو یہ چیز ہے کہ یہ چیزیں ساروز دیکھنی چاہیے ہیں انہیں کے کیا کرنا چاہیے اس کا انتظام بروقت کرنا چاہیے پانی آٹھ جگہ پر کھڑا ہے اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہے چنگی پر آرہاں وہاں پر بتنا زیادہ پانی ہے کوئی دیکھ بال نہیں نالے سے پانی باہر آرہا ہے کیا کہیں اب کس کو کہیں انتظامات اچھے ہونے چاہیے موٹر وغیرہ چلنی چاہیے تاکہ پانی ٹائم پر نکلے وام کو پریشانی نہ ہو بہت پریشانی ہے آفس جا رہا تھا بہت شہروں میں چھتے گرنے کے واقعات بھی پیش آئے وزیلہ پنجاب عثمان بستار نے نشیبی علاقوں سے پانی کی جلد نکاسی کا حکم دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ بارشی پانی کے جلد نکاس میں کتاہی برداشت نہیں ہوگی شہریوں کو مشکل کا سامنا نہیں ہونا چاہیے جی اور لاہور میں اس وقت ماری نمائندے کیس چودری موجود ہیں کیس بارش کے بعد شہر کی سوٹتے حال اب کیسی دیکھ رہے ہیں اور کہا کہا پانی کھڑا ہے اگاہ کیجئے گا جب ایک لاہور شہر میں عبر کرم کھل کے برسا تو بارش جو ہے وہ رحمت کی بجائے زحمت بن چکی ہے لاہور شہر میں مختلف مقامات پہ شہریوں کے گھروں کی چھتیں بھی گر گئی ہیں اگر شالہ مار کی بات کی جائے تو شالہ مار اس وقت پورا لاہور سمید پانی میں ڈوبا ہوا ہے اور اسٹن سرکل کے فیٹڈ ٹرپ ہونے کی ویہاں سے جو ہے وہ بجلی بھی وہاں پہ میسر نہیں ہے اس کے ساتھ اگر بات کر لی جائے لاہور شہر کے گرین ٹون کے علاقہ کی بھاگڑیاں کی کانا والی سائٹ کی تو یہ تمام وہ ایریہ ہیں جہاں پہ لیسکو کے فیٹڈ ٹرپ ہو گئے ہیں گریڈ سٹیشن کے تو جس کی ویسے بجلی دستیاب نہیں ہے اس کے ساتھ سمنا باد کا علاقہ ہے وہاں پہ روڈ میں شگاف ڈال گئے ہیں اور دونگی گرونڈ میں پانی بھرنے کی وجہ سے روڈ بلکل ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے اور قریبی جو گھر ہیں ان کو بھی نقصان پہنچا ہے لاہور شہر کی مین شہراؤں سمیت گلی محلے بھی جو جہوڑ کا منظر پیش کر رہے ہیں اور ندی نالوں کی طرح جو پانی بہہ رہا ہے لیکن انتظامیاں اور حکومت کی جانب سے فیل وقت ہوئی اقدامات سامنے نہیں آ رہے ہمارے ساتھ کچھ شہری بھی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے کہ کیا کہتے ہیں سر کیا کہیں گے بارش تو برسی ہے پہلے بھی پہلے پتہ ہوتا ہے میکمہ موسمیت لڑ جاری کر رہی ہے لاہور شہر میں بارش بجلی بھی نہیں ہے سڑکوں میں پانی بھی جمع ہوا ہے اور نقصانات بھی ہو رہے ہیں کون ذمہ دار ہے اس کا جی جی بلکل آپ صحیح کا آپ نے جو بات آپ پیر رہے ہیں آپ نے بلکل بجاہ فرمایا ہے اسی طرح ہی دیکھیں پانی بہت زیادہ کھڑا ہے انتظامی اس وقت کچھ نہیں کر رہی جو عوام ہے وہ اس وقت بہت پریشان ہے گھر میں بجلی نہیں آ رہی بچے پریشان ہیں اور ابھی جب گھر سے بندہ باہر نکلتا ہے تو پانی اور سڑک سڑکے بروی پانی کے لیے تو انتظامیہ کچھ ہے ہی کہ ہمارے لئے کچھ کریں اس وقت انتظامیہ کچھ نہیں کر رہی جی بلکل جیسا کہ شہری بھی اس حوالے سے ہی کہہ رہے ہیں کہ انتظامیہ کچھ ہے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے تمام تر اقدامات کرے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بارش کا سلسلہ لاہور شہر کے مختلف مقامات میں جاری ہے اور محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ آنے والے چند دنوں میں یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا جی لاہور شہر میں ہونے والی تو پانی بارش نے تباہی مچا دی گزشتہ راز شروع ہونے والی بارش نے واسہ حکام کے دعویوں کی کل ہی کھول کر رکھ دی شہر کے نشبی علاقے پانی میں ڈوبے ہیں جی بلکل میں اس وقت موجود ہوں لاہور کے علاقے اسلامپورہ میں جبکہ گزشتہ راز سے ہی بارش کا سلسلہ شہر لاہور میں جاری ہے جس کی وجہ سے شہر کے جو نشبی علاقے ہیں بلکہ پوش علاقے بھی جو ہے وہ بھی پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں چاہے سمناباد ہو اسلامپورہ ہو گل برگ ہو جہاں مارل ٹون گرین ٹون ٹون شپ کے علاقے ہو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ گاڑیاں بھی جو ہے وہ دوب کر آ رہی ہیں پانی کے اندر تو لوگوں کے گھروں کے اندر بھی جو ہے وہ پانی داخل ہو گیا جس کی وجہ سے جو ہے وہ واسا کی نالی جو ہے وہ کھل کر سامنے آئی ہے جب پتا تھا کہ مون سون کے سپل جو ہے وہ خطر نہ کہو سکتے ہیں تو واسا احکام کی جانی سے کوئی بھی خاطر خواہ انظامات نہیں کیا گئے نالوں کی سوایاں نہیں کی گئی گٹر صاحب نہیں کیا گئے ڈرین سسٹم جو تھا وہ بلکل نکارہ کر دیا گیا اور اس کو بھی جو ہے دروس طریقے سے نہیں رکھا گیا تو آج اس کا حال یہ ہے کہ جو بارش ہوئی ہے اس نے پورے لاہور کو جو ہے وہ ڈبوک کے رکھ دیا اور یہاں پر جو ہے وہ دعوی ہی نظر آ رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر شہری موجود ہے میں ان سے بات کرتا ہوں اسلام علیکم انکر یہ بتائے گا کہ یہ پانی تو اب ذرا سی بارش نے واسا حکام کا پول کھول دیا ہے تو حکومتی نمیندہ کوئی نظر آیا ہے ایم پی اے میں نے یہاں پر آگے پاس کوئی دنی آیا اسے سے بڑے گھٹریں بھی ڈالیں کوئی خیدہ نہیں ہوا ان کا گھٹر ڈالیں یہاں بہت کمرے سے بھی بڑا بڑا پھر پانی جو نہیں نکلا بھر لوگوں نے لفافے پھیک پھیک کے بند کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ کہنا چاہتا ہوں وزیر اللہ کے حکم کے باوجود واسا کی ناہلی ہے واسا نے کوئی کام نہیں کیا ان کی نالوں کی صفائیاں ہوتی تو یہ پانی جو انسانہ اب تک نکل جاتا لوگوں کی دکانے دکاندار بڑے پریشان ہیں میرے کا مین تجارتی حب دین اسلام پورا میرا کمرے میں اگر آپ کو اس طرح دکھائیں ناظرین یہ دیکھیں کہ یہاں پر اس وقت کتنا پانی ہے اور پانی میں دکانے بھی یہاں پر ڈوبی ہوئی ہیں اور شہر کے کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر گھروں کے اندر پانی چلا گیا اور اس پانی کی وجہ سے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لوگوں کو تو شہر کے اندر جو ہے وہ واسا نے جو انتظامات کیے تھے وہ آج جو ہے اس پانی کی نظر ہو گئے ہیں واسا کے انتظامات تو یہ واسا کی نالی کا مو بولتا ثبوت ہے اور وزی اللہ پنجاب عثمان بلزار کے اقامات کی جو خلاف ارزی کی گئی ہے وہ نظر آ رہی ہے یہاں پر کہ اسلام پورا سمیں پورے لہور کے جو نشیبی علاقے ہیں وہ اس وقت پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں نہیں آرہا کہ جو اس پانی کو نکال سکیں یہ مین بہدار ہے اور کروڑوں کا سمان یہاں پر جو ہے دکاندروں کا پڑا ہوا لیکن پانی نے جو ہے ان کے ان کروڑوں کو بھی جو ہے وہ نقصان بن جانے کی کوشش کی ہے جی جی کارسیم ہمیں لاہور سے اپ ڈیٹ کرے تھے لاہور میں تیز بارش کے بعد جو ہے وہ جلتھر لیکھ ہو گیا ہے سوائی دارہ حکومت میں ہر طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے موٹر سائیکل ہو رکشہ ہو کے ندی نالوں میں تبدیل ہو گئی ہیں نشیبی علاقوں میں پانی گھروں میں داخل ہو گیا ہے اور جس کی وجہ سے کئی علاقوں میں بزلی غائب ہو گئے کیونکہ بارش کی وجہ سے کئی فیڈر سٹرپ کر گئے ہیں پنجاب عثمان بستار کا نشیبی علاقوں سے پانی کی جلد نکاسی کا حکم بھی دیا گیا ہے بارشی پانی کے جلد نکاسی میں کتاہی برداشت نہیں کریں گے ایسا کہا گیا ہے وزیالہ پنجاب عثمان بستار کی جانب سے لاہور میں تیز بارش سے جلد تھل ایک ہو گیا صوبائی دال حکومت میں ہر طرف پانی ہی پانی سڑکی ندی نالوں میں تبدیل ہو گئی نشیبی علاقوں میں پانی گھروں میں داخل ہو گیا جبکہ کئی علاقوں میں بزلی غائب ہو گئی وزیر پنجاب عثمان بستار کا نشیبی علاقوں سے پانی کی جلد نکاسی کا حکم جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بستار نے کہا کہ بارشی پانی کی جلد نکاسی میں کتاہی برداشت نہیں ہو گی لاہور میں تیز بارش سے جلد تھل ایک ہو گیا صوبائی دال حکومت میں ہر طرف پانی ہی پانی سڑکی ندی نالوں میں تبدیل ہو گئی نشیبی علاقوں میں پانی گھروں میں داخل ہو گیا جس کی وجہ سے کئی علاقوں میں بزلی غائب ہو گئی وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بستار کا نشیبی علاقوں سے پانی کی جلد نکاسی کا حکم جبکہ وزیر اعلیٰ عثمان بستار نے کہا کہ بارشی پانی کے جلد نکاسی میں کتاہی برداشت نہیں ہو گی اور لاہور شہر میں ہونے والی توفانی بارش نے تباہی اس قدر مچا دی کہ گزشتہ راہ شروع ہونے والی بارش نے واسا حکام کے دعوے کے بکی کلائی بھی کھول کر رکھ دی ہے اور شہر کے نشیبی علاقے پانی میں ڈوب گئے ہیں جبکہ دوسری جانے ملک مکتف شہر میں بارش کا توفانی سپیل بھی شروع ہو گیا ہے چھتے گرنے اور دیگر حادثات میں متعدد افراد بھی جا بہاق ہو گئے ہیں شیخ پورا پھالیاں چینیوٹ میں چھتے گرنے کے واقعات چھے افراد جا بہاق زیر تعمیر امارت کی دیوار ساتھ والی گھر پر گر گئی چار افراد جا بہاق مورد کے ممکان کی چھت گرنے سے باپیٹا سخمی ہو گئے ملک مکتف علاقوں میں توفانی بارشیں مکتف علاقوں میں چھتیں اور دیواریں گرنے کے واقعات پھالیاں میں مدرسے کی چھت گرنے سے والدہ سمیت چار بہن بھائی جا بہاق ہو گئے واقعے کے طرح ملتے ہی ریسکیوٹے میں مواقع پر پانچی لاشوں اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا گیا شیخوپورا کے گاؤں ملیا کلا میں بارش کے باعث مکان کی چھت گر گئی ملبے تالے دپکر اے خاتون اور کمسن بچہ جا بہاق ہو گیا جبکہ سات افراد زخمی ہوئے چینیوٹ میں بھی چھت گرنے سے تین افراد زخمی ہوئے لاہار کے علاقے ہر بندس پورا میں بھی زیر تعمیر امارت کی دیوار ساتھ والے گھر پر گر گئی ملبے تلے دپ کر بچے سمیت چارہ پراجہ بہاگ جبکہ گیارہ زخمی ہو گئے تین گھنٹے کی تگو دو کے بعد زخمیوں کو ملبے تلے سے نکال کر ہسپتال منتقل کیا گیا اب کراچی کا رفت کریں گے اور جانیں گے شہر کا موسم کیسا ہے بہا پر موجود ہے نمائندہ روز ریو سحیل دورانی جی سحیل شہر ایک آیت کا موسم کیسا ہے آگاہ کیجئے گا جی دیکھیں کراچی میں آج موسم کی جو صورتحالے وہ خوشگوار ہے ہوایں بھی چل رہی ہیں اور کئی کئی موسم مطلعہ آبر آلود بھی ہے اس وقت جو ہم کراچی کا اگر موسم کی بات کی جائے اگر درجہ حرارت کی بات کی جائے تو درجہ حرارت جو 31 اور 32 دگری سینٹی گریٹ ہے اور اس کے جو فیل فیکٹر ہے وہ تھوڑا سا زیادہ محسوس ہو رہا ہے ہوایں بھی تقریباً 27-28 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں جبکہ ہوا میں جو نمی کا تناسوب ہے وہ 70 فیصد سے زیادہ ہے تو موسم کی اگر بات کریں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی جگہ موسم جو ہے تھوڑا سا کلاوڈی یعنی جگہ جگہ مطلعہ آبر آلود ہے محکمہ موسمیات کی تو پیشنگوئی فیلال ابھی بارش کے حوالے سے کوئی نہیں ہے پچھلے دنوں کچھ ان کی تھوڑی بہت پیشنگوئی تھی لیکن ابھی فیلال بارش کا یا ہلکی بوندہ باندی کا کوئی امکان نہیں ہے موسم خوشگوار ہے اور کراچی کے شیری بھی خوش ہے کہ بارشوں کے بعد انہیں ایک اچھا سا جو ہے ہواوں کا جو ہے موسم مل رہا ہے تو اس وقت جو ہے کراچی کی اگر صورتحال کی بات کہی جائے تو کراچی کے جو صورتحالیں اور جو ٹیمپریچریں وہ بلکل مناسب ہیں اور لوگ کو جو ہے زیادہ گرمی محسوس نہیں ہو رہی ہوا بھی چل رہی ہے اور کہیں کہیں ہلکی سی جو ہے تپیش بھی محسوس ہو رہی ہے لیکن اوورال جو موسمیں وہ خوشگوار ہیں اور میکمہ موسمیات کی طرف سے بھی فیلال اگلے چند دنوں تک بارش کا کوئی امکان نہیں ہے ایک بار پھر حکومت بنائیں گے مفامت کے بادشاہ آصف زرداری کا بڑا دعویٰ ملازمین کے دنخواہ میں تنخواہوں میں پنچاس فیزت اضافہ کریں گے ساوک صدر آصف زرداری کی اے ایس پولہ زمین سے گفتگو ایک بار پھر حکومت بنائیں گے ایسا بڑا دعویٰ کیا گیا ہے ساوک صدر آصف زرداری کی جارب سے ایک بار پھر حکومت بنائیں گے مفامت کے بادشاہ آصف زرداری کا بڑا دعویٰ ملازمین کی تنخواہوں میں پچاس فیزت اضافہ کریں گے ساوک صدر آصف زرداری کی اے ایس ایف ملازمین سے گفتگو ایک بار پھر حکومت بنائیں گے آصف علی زرداری کا بڑا دعویٰ وزیراعظم کو چیلنجز سے کامیابی سنیمبرٹن پر مبارک بات پیش کرتے ہیں حلیم عادر شیخ کہتے ہیں پاکستان کو فلاحی ریاست بنانا وزیراعظم عمران خان کازم ہے بلومبرگ نے ورل بینک نے فنچ نے اور آئی ایم ایف نے موجودہ حکومت کی تعریف کی ہے یہ وہ ایجنسیز ہیں یہ پاکستان کی نہیں ہیں انٹرنیشنل اداروں نے پاکستان کو بیسٹ قرار دیا اور آپ کو یاد ہوگا بین الکوانی اخبارات اور آج کہہ رہے ہیں کہ ایک سیکسس سٹوری ہے کرونا کی بھی پاکستان کہلنا عمران خان نے جس طریقے سے کرونا کو ڈیل کیا آج اس کو سیکسس سٹوری قرار دیا جا رہا ہے کہ پاکستان سے سیکھو پاکستان سے سیکھو کہ پاکستان نے کیسے اس کو ڈیل کیا ہے اس بات کا ثبوت ہے کہ ہماری معیشیت بہتر طرف جا رہی ہے اور اچھا تنقید کی جاتی ہے کہ اس کا ان ریٹنز کا کیا تعلق ہے تو ہم بتانے چاہتے ہیں کہ پہلے میکرو لیول پر معاملات کو ٹھیک کیا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ میکرو لیول کے اوپر ٹھیک ہو جاتی ہیں اور یہاں آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ وزیرالہ سیند مراد علی شاہ کی زیر صدار و سبائی کبینہ کا اجلاس وزیرالہ سیند مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ سن میں مقامی حکومتیں اپنی مدد پوری کرنے جا رہی ہیں مقامی حکومتوں کا چلنا سیند حکومت کی جمہوری پسندی ہے اور پاک کی کسی اور صوبے میں مقامی حکومتوں نے اپنی مدد پوری ہی نہیں کی میر کراچی کو جیل سے کام کرنے کی اجازت دی اور ان کے ساتھ بھرپور تابون بکیا ہے ہم جمہوری پسند ہیں اور اس کو مضبوط کرنے کے لیے کام کرتے رہیں گے سندھ کبینہ کی طرف سے وزیرالہ مراد علی شاہ کو مقامی حکومت کی مدد مکمل کرنے پر مبارک بات وزیرالہ سندھ مراد علی شاہ کی زیرستارہ صوبائی قابینہ کا اصلاح سندھ میں مقامی حکومتیں اپنی مدد پوری کرنے جا رہی ہیں وزیرالہ سندھ مراد علی شاہ نے مزید کہا کہ مقامی حکومتوں کو آچ اللہ سندھ حکومت کی جمہوریت پسندی ہے باقی کسی اور صوبے میں مقامی حکومتوں نے اپنی مدد پوری نہیں کی میئر کراچی کو جیل سے کام کرنے کی اجازت دی اور ان کے ساتھ تعاون کیا اور توشہ خانہ ریفرنس مفرور کرا دیے جانے کے خلاف نواز شریف کی درخواست خارش کر دی گئی عدالت نے نواز شریف کی درخواست واپس لینے پر خارش کی کیا نواز شریف زمانت پر ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کا اس دفسار ہمیں ہدایت ہے کہ درخواست واپس لے لیں چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ کے سربراہی میں دو رکنی بینچ نے سماد کی توشہ خانہ ریفرنس مفرور کرا دیے جانے کے خلاف نواز شریف کی درخواست خارش کر دی گئی عدالت نے نواز شریف کے درخواست واپس لینے پر خارش کی اسلامباد ہائی کورٹ نے اس دفسار کیا کہ کیا نواز شریف نوانت پر ہیں جس پر نمائندہ نواز شریف نے کھاک ہمیں ہدایت ہے کہ درخواست واپس لے لیں چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے سماد کی دوسری جان کراچی کی ترقی کے لیے مصوبے کی تین بڑی جماعتیں ایک پیچ پر آ گئی ہیں کمیٹی بھی بن گئی ہے کیا شہر قائد کے مسائل حل ہوں گے عوام نے کمیٹی کی سے کتنی توقعات لگا رہی ہیں لیاقت مغل جی لیاقت اگاہ کیجے گا اس حوال اس سے جی اس وقت میں ریگل چوک پر موجود ہوں کل جو فاق نے جو ہے ایک تینوں پارٹیوں کی امکیم تحریک انصاف اور پیپس پارٹی کے درمیان جو ایک کشید کی چلنی تھی وہ ختم گیا اور کراچی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے جس میں وزیراعہ سندھ ہیں اور پیٹی آئی کی طرف سے علی زیدی ہیں اسد عمر ہیں اور امکیم کی جانب سے بھی موجود ہیں لوگ اس طرح یہ چھے رکری ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے تاکہ کراچی کے مسائل حل تو ہو سکیں لیکن کراچی کے مسائل ہے جو آپ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ کمیٹی کیسے حل کرتی ہے لوگ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی کے شہری یہ کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمنہ لیکن یہ جو کمیٹی بنی ہے الحمدلہ اچھی کمیٹی بنی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ کام اچھا ہی ہوگا یقین رکھے اللہ پہ انشاءاللہ جو بھی کام کریں کراچی کے لئے ہم تو کراچی کے باشی ہیں انشاءاللہ یہ رہنا یہ جاننا تو انشاءاللہ یہ بہتر ہوگا اللہ کے پانی کے مسئلے ہمارا روٹ کا مسئلہ ہے ہمارا سیرویچ کا مسئلہ ہے ہمارے پل کے مسئلے سارا مسئلے مسائل ہیں یہ ان کو حکومت کو کرنا ہے اور کون کرے گا دوسرا تو کوئی نہیں آکے کرے گا جو یہ سب مل کے کریں گا آپ سے بیٹھ کے ہم لوگو کیا پتہ کر کے دیں گے انشاءاللہ بہت بہترین مہنگائی کا مسئلہ مسائل ہے ان کو ہی ہلکا نحکومت کوئی باہر سے تو نہیں آئے گا ہمارے پس کرنے کے لئے سر مسائل کے حل کے لئے یہی اگر کر رہے ہیں آپس میں کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں ہم تو یہ سوچیں گے کراچی کے بھلے کیلئے کر رہے ہیں جتنی بھی پارٹیاں سب ایک ہو جائیں تو کام اچھا ہو جائے گا کام ہو بھی یہ ہے مشکل بھی نہیں ہوگی عوام کو مشکل بھی نہیں ہوگی لیکن سب کے لئے اچھا ہو جائے گا ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اچھا ہے ہو جائے کیونکہ عوام جو مشکل سے بچ جائے گی آسانی سے بچ جائے گی جگہ جگہ پانی گٹر گندگی یہ سب جتنی بھی چیزیں پھیلی ہوئی ہیں بیماری جو لوگ بیمار ہو رہے ہیں ہستالیں بری ہوئی ہے ہر جگہ پہ گندگی گندگی ہے اگر یہ سب ایک ہو جائے اللہ ان کو ایک کر دے اور کام اچھا ہو جائے گا کراچے اچھا ہو جائے گا انہوں نے جو کمیٹی بنائی انہوں نے اپنا فرض پورا کر دیا اب جو چھوڑے چیر رکنی ٹیم ہے نا یہ ان کا فرض بنتا ہے کہ آکے شہر میں ایکشن لے شہر میں دیکھیں صفائی کا کیا انتظامات ہے بجلی کی کیا انتظامات ہے پانی کی کیا انتظامات ہے لیکن وہ اس پر پورا نہیں اتر رہی جو ہمارے پانی کا مسئلہ ہے وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے جو بجلی کا مسئلہ ہے وہ بھی پہلے کی طرح دن بدن بڑھتا جا رہا ہے اگر حکومت ان چھے رکنی ٹیم پر فورس کرے اور ایکشن لے تو یہ رکنی خام خواہ یہ کام کر سکتی ہے ہمارے ساتھ یہ کراچی کے شہری تھے جن کا کہنا تھا کہ یہ چھے رکنی کمیٹی اگر کراچی کے مسائل حل کرنا چاہے تو کر سکتی ہے کیونکہ کراچی کے مسئلہ جو ہے وہ سارے مسئلہ جو ہے سب کو پتا ہے ان کے لیے فنڈ کی ضرورت ہے نالے ہیں سیوریج ہیں پینے کا پانی ہیں روڈ ہیں اور جو ہیلتھ کے معاملات ہیں ان کو درست کیا جا سکتا ہے اگر شہر اکرنی کمیٹی کی نیت اچھی ہو اور ملکہ کام کرنے کا سوچا ہو تو انشاءاللہ کراچی کے مسائل حل ہوں گے اور یہ شہریوں کو ایک امید کی کرن نظر آئیے جی گزشتہ دو سال میں اظہار رائے کا گلہ گھونٹ دیا گیا عویس لخاری نے کہا کہ پنجاب میں گنتم کی قیمت بائیس سو روپے فی مند تک پہنچ چکی ہے ڈیڑھ سال سے پنجاب لوکل گومنٹ کے بغیر چل رہی ہے چینی کی قیمت ایک سو بیس روپے فی کلو تک پہنچ گئی جبکہ تین ماں میں بننے والے صوبے کا اب تک سیکٹریٹ بھی نہ بن سکا اختیارات دینے کی بجائے اپنے پاس رکھے گئے آپ نے حکومت کا بیڑا غرق کر دیا اپنا نظام بھی نہیں دیا گزشتہ دو سال میں اظہار رائے کا گلہ گھونٹ دیا کیا ہے عویس لخاری نے کہا ہے کہ پنجاب میں گنتم کی قیمت بائیس سو روپے فی مند پہنچ چکی ہے دوسری جانب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا دورہ چین کے لیے دوانگی سے قبل ویڈیو پیغام اس دورہ پر وزیراعظم سے تفصیلی طاق پر باکچت ہوئی ہے ایسا کہا گیا ہے شاہ محمود قریشی کی جانب سے وقت پاکستان کی سیاسی اور اسکری قیادت کی سوچ کی اکاسی کرے گا اور امید ہے کہ چینی ہم منصف کے ساتھ ملاقات مفید ثابت ہوگی میں ایک مختصر ایک روزہ بہت اہم دورے پر چین کے لیے روانہ ہو رہا ہوں میری کل وزیراعظم سے اس دورے سے متعلق بات ہوئی الحمدللہ یہ جو میرا ڈیلیگیشن ہے یہ پاکستان کی پولٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ کی سوچ کی اکاسی کرے گا اور مجھے امید ہے کہ فارم نسٹر وانگی کے ساتھ جو میری ملاقات ہو رہی ہے وہ دونوں ملکوں کے لیے مفید ثابت ہوگی اسلام بار راولپنٹی میں گردوں کی غیر قانونی پیونکاری کے کاربار کا انکشہ ایف آئی اے کا چھاپا جالی ڈاکٹر اور گردے بیچنے والے ایجنٹس کو گفتار کر لیا گیا ملزمان کو ایف ٹین میں نیجی ہسپتال کی پارکنگ سے گفتار کیا گیا ملزمان پچیس سے تیس لاکھ روپے میں گردوں کی غیر قانونی پیونکاری کرتے تھے گردوں کی غیر قانونی پیونکاری کی ڈیل اسلاموال آپریشن راولپنٹی میں ہوتے ہیں جبکہ گردوں کی غیر قانونی پیونکاری کرنے والا ڈاکٹر نہیں بلکہ ٹیکنیشن نکلا ایف آئی اے نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے کاروائی شروع کر دی اسلام آباز آورپنٹی میں گردوں کی غیر قانونی پیونکاری کے کاروبار کا انکشاف ہوا ہے دوسری جانب نیشنل پاک کے لیے میں سرکاری زمین پر قبضہ کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے اور سرکاری زمین پر تعمیرات کی اجازت دینے پر پابندی ہوگی عدالت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سرکاری زمین پر قبضہ میئر چیئرمن سی ڈی اے کا میس کنڈکٹ ہے اور سرکاری زمین پر قبضہ سینیٹر مریم اورنگزیب اور میر ازام مبادتے خلاف ریفرنس بنتا ہے اور عدالت کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ سرکاری زمین پر قبضہ تفصیلی فیصلہ جاری کریں گے عدالت کی جانب سے یہ بھی استفسار کیا گیا ہے کہ آپ نے بار کیوں لگائی اور اس کے ساتھ سینیٹر اورنگزیب اورنگزیب سے استفسار بھی کیا گیا ہے کہ پارٹی رانماؤں نے وزیراعظم کے گھر بھی بار لگوا دی ہے آپ وزیراعظم کو سرکاری زمین پر قبضہ کیس میں نہ لائیں ہم نے سرکاری زمین پر صرف بادے لگانے کی اجازت دی ہے نیشنل پارک ایریا میں سرکاری زمین پر قبضہ کیس کا فیصلہ محفوظ سنا دیا گیا سرکاری زمین پر تعمیرات کی اجازت دینے پر پابندی آئے سرکاری زمین پر قبضہ میئر چیئرمن سی ڈی اے کا میس کنڈکٹ ہے عدالت نے مزید کہا کہ سرکاری زمین پر قبضہ سینیٹر اورنگزیب میئر اسلامباد کے خلاف ریکٹرز بنتا ہے سرکاری زمین پر قبضہ تفصیلی فیصلہ جاری کریں گے آپ نے بار کیوں لگائیں عدالت کا سینیٹر اورنگزیب اورنگزیب سے اس تفسار پارٹی رانماؤں نے وزیراعظم کے گھر بھی بار لگائی تھی ایسا کہنا تھا سینیٹر اورنگزیب کا جبکہ عدالت نے کہا کہ آپ وزیراعظم کو سرکاری زمین پر قبضہ کیس میں نہ لائیں ہم نے سرکاری زمین پر صرف پودے لگانے کی اجازت دی عدالت نے سرکولر ریلوے پارسندھ حکومت اور ریلوے سے پیش رفت ریپورٹ طلب کر لی چیف جسٹس نے کہا کہ فنڈز موجود ہیں تو منصوبہ مکمل ہونے میں وقت نہیں لگنا چاہیے سپریم کورٹ میں ریلوے خسارہ آز خود نوٹرس کی سماعت ہوئی چیف جسٹس گلزار احمد نے کہا کہ کراچری حیدراباد برج کسی بھی وقت گر سکتا ہے کوٹری میں انگریز کا بنائے گیا پول آج بھی درست حالت میں موجود ہے دریائے سندھ پر کوئی ایسا پول نہیں جس پر قوم فخر کر سکے عیوب خان کے دور میں بننے والا عیوب بریج واہی خوبصورت پول ہے چیف جسٹس گلزار احمد نے کہا کہ ایمل ون کے لیے اچھے برج بنائے جائیں دریائے سندھ ملک کی اکانومی چلاتا ہے اس کو مزید عزت دیں سیکٹری ڈیلوے نے کہا کہ ایمل ون میں سٹیٹ آف دی آرٹ پول بنائے جائیں گے عدالت نے مزید سماعت چار ہفتے کے لیے ملتوی کر دی عبرار حسین ہے ہمارے ساتھ مزید ان سے جانتے ہیں جی عبرار آگاہ کیجئے گا سپریم کورڈ نے ریلوے کے لیے ریسٹرکچن کے لیے چار ہفتے کی ملت دے دی عدالت نے سرکور ریلوے پرسنٹ حکومت اور ریلوے سے پیش رہ ریپورٹ طلب کر لی چیف جسٹس نے کہا کہ فنڈز موجود ہیں تو منصوبہ مکمل ہونے میں وقت نہیں لگنا چاہیے سپریم کورڈ میں ریلوے خسار آسکو نوٹو کیس کی سماعت ہوئی چیف جسٹس گلزار احمد نکھا کراچی حیدر آباد بورج کسی بھی وقت گر سکتا ہے عبرار حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید ان سے جانتے ہیں جی عبرار آگاہ کیجئے گا پاک فضائیہ کے بہادر سپود پائلٹ اوپسر راشد منحاس کا یوم شہادت آج منایا تو رہا ہے شہید نے پاکستانی جنگی جہاز بھارت لے جانے کا ناپاک منصوبہ ناکام بنا دیا تھا اور اس بہنمی سار بہادری پر انہیں فوجی اعزاز نشان حیدر سے نواز آگیا سترہ فروری انیس سو اکاون کو کراچی کے مقام پر جنم لینے والے راشد منحاس نے ابتدائی تعلیم کے دوران ہی ہوا بازی میں دلچسپی لینا شروع کر دی امتیازی حیثیت سے اے لیولز کرنے کے بعد راشد نے اٹھارہ سال کے عمر میں پاک فضائیہ میں شمولیت اختیار کی مادر وطن کی حفاظت کے جذبے سے سرشار راشد کو ٹی 33 ہوای جہاز پر کنورجن کے لیے مصروب دیس بھیج دیا گیا 20 اگست 1971 کی صبح راشد منحاس اپنی دوسری سولو فلائٹ کی اڑان بھرنے کے لیے تیار ہوئے جو ہی راشد منحاس کا جہاز ٹیکسی کرتا ہوا رننے کی طرف لوانا ہوا ان کے انسٹرکٹر پائلٹ فلائٹ لیفٹیننٹ مطی الرحمان نے انہیں رکنے کا اشارہ دیا راشد منحاس نے یہ سوچتے ہوئے کہ شاید ان کے انسٹرکٹر انہیں کوئی اہم ہدایت دینا چاہتے ہیں تیارہ رکھ لیا ان کا انسٹرکٹر جہاز میں زبردستی گھس کر ریئر کاکپٹ میں بیٹھ گیا اور جہاز کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا جو ہی جہاز نے چیک آف کیا راشد منحاس نے خطرہ بھامتے دوئے کنٹرول ٹاور کو بتایا کہ ان کا تیارہ ہائی جیک کر لیا گیا ہے اور اس کا روح بھارت کی طرح سے ہے وہ کسی بھی حالت میں اس غدار وطن کو اپنا جہاز سرحد کے پار نہیں لے جانے لیں گے مادر وطن کا یہ بہادر بیٹا ملکی دشمن کے ناپاک ارادے کو ناکام بنانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر چکا تھا اسی اثنا میں وطن کے اس شیر دل شاہین نے اپنے جہاز کا رخ زمین کی طرف کر دیا آنن فانن جہاز بہت بڑے دھماکے سے زمین سے ٹکرایا اور آگ کے شولوں نے اس علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور یوں وطن عزیز کے اس غیور بیٹے نے اپنی جان عرض پاک پر نچھاور کر دی آپ کی اس لازوال قربانی کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے انہیں سب سے عالی فوجی اعزاز نشان حیدر عطا کیا پاک فضائیہ اور پوری پاکستانی قوم انہیں سلام پیش کرتی ہے ترچوان دفتر خارچہ ہافتہ آپ بریفنگ کر رہی ہیں آپ کو براداس لیے چلیں دوں کاری کاری احزازنی کیا آج وادی وڈالا اینجان جانبی تظاریو آنسان آنسان کی مدیویا شخصتحان واحدة اوز سے اعترافر وکرانی The Indian Government is also called upon to ensure the safety, security and well-being of the Muslim community and ensure protection of their religious rights. موسیقی During the dialogue, both sides with InterAlea discuss cooperation on COVID-19, bilateral relations, and regional and international issues of mutual interest. The visit will play an important role in further strengthening Pakistan-China all-weather strategic cooperative partnership and deepening strategic communication and coordination with China on a range of important issues. Earlier, the President-elect of the 75th session of the United Nations General Assembly, His Excellency Volkan Bosker, visited Pakistan on 9th and 10th of August 2020. During his visit, Mr. Bosker had wide-ranging discussions with Foreign Minister Shah Mehmud Qureshi and called on the Prime Minister. The Foreign Minister briefed Mr. Bosker on Pakistan's priorities for the 75th session of the General Assembly, situation arising from COVID-19 pandemic, Prime Minister's global initiative on debt relief, and matters related to regional and international peace and security. The Foreign Minister also apprised him of the gravity of the situation in IIOJK and urged that the United Nations must play its rightful role in addressing the grave situation and seeking a resolution of the dispute in accordance with the relevant UNSC resolutions. During his call on the Prime Minister, Mr. Bosker was apprised of the government's initiatives to mitigate and suppress the socio-economic impact of the COVID-19 pandemic. The Prime Minister shared that his government was following a people-centric vision in providing relief to the poorest of the poor, while simultaneously promoting the achievement of sustainable development goals. The Prime Minister also briefed the PGA-elect on historic, legal and political aspects of Jammu and Kashmir dispute, which remained on the agenda of the UNSC for over seven decades. The Prime Minister made a telephone call to the Prime Minister of Sri Lanka, His Excellency Mahinda Raja Paksa, to congratulate him on his party's victory in the general elections held on 5th August 2020. He also expressed the hope that bilateral relations between the two countries will be further strengthened during Prime Minister Raja Paksa's new term in office. Prime Minister Raja Paksa also held a telephone conversation with the President of Maldives, His Excellency Ibrahim Mohamed Saleh. The two leaders held wide-ranging discussions covering all areas of cooperation. The Prime Minister also shared with President Saleh Pakistan's perspective on peace and security situation. Thank you. کستینے میں کامیاب ہو گئے ہیں کرونا وائرس کا زور ٹوٹ گیا کیسز اور امباد میں مرسلسل کمی ہونے لگی محلق وائرس سے آٹھ افراد کی جان چلی گئی جس کے بعد امباد کی تعداد 6209 ہو گئی پاکستان میں کرونا وائرس کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 2,90,958 ہو گئی نیشنل کمان انوپیشن سینٹر کے تاغذترین اداد و شمار کے مطابع گزشت 24 کھنٹوں کے دوران 513 نئی کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں 95,800 سن میں 1,27,007 خیبر پغتنخواہ میں 35,468 بلوچستان میں 12,403 گلگت پغتستان میں 2,583 اسلام آباد میں 15,425 جبکہ آز آٹھ کشمیر میں 2,219 کیسز ریپورٹ ہوئے اب تک 2,72,804 مریض سے احتیاط ہو چکے ہیں جبکہ 725 مریضوں کی حالت تشویش ناکھ ہے اور حکومت کے دو سال مکمل ہو گئے حکومتی پرفارمس پر کوئٹا کے شہری کیا کہتے ہیں بتا رہے ہیں کیس چودری اپنی اس ریپورٹ میں کوئٹا میں مہنگائی کا توفان رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا آٹے کی 20 کلو کی تھیلی 980 کے بجائے 1200 روپے میں فروخت ہونے لگی اور 50 کلو کا تھیلہ 3000 میں فروخت کیا جا رہا ہے اس سے قبل چینی کی قیمت 70 کے بجائے 100 روپے کر دی گئی اب دودھ فروشوں نے بھی دودھ کی قیمت میں من مانا اضافہ کر دیا دودھ فی کلو 110 کے بجائے 120 سے 125 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے شہری مہنگائی سے کافی پریشان ہیں ان کا کہنا ہے حکومت کے دو سال پورے ہو چکے ہیں ان دو سالوں میں حکومتی کارکردگی یہ ہے کہ دن با دن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اور حکومت مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکی ہے حکومت کے دو سال پورے ہو چکے ہیں دو سال کے مدد میں جو ہے وفاقی حکومت اور بلوستان کی حکومت ایک دم سے ناکام ہو چکا ہے مہنگائی اسمانوں سے باتے کری لوگ بے روزگار ہیں بجلی بلے اور گیس کے بلے جو ہے لاکور فیار ہیں ایسے حالات میں لوگ چوری ڈاکہ نہ کرے تو کیا کرے مہنگائی زیادہ ہو چکی ہے اور پھر اس سال تقریباً فیبری سے یا مارچ سے جو کورونا کے خدشات تھے ابھی تک وہ چل رہے مطلب مہنگائی ہم لوگوں کا سر پہ اور بڑھ گیا ہے کاروبار نہیں ہے جبکہ دوسری طرح حکومتی دعویوں کے برعکس پرائیس کنٹرول کمیٹی ایشیہ خودونوش کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے عوام کا کہنا ہے بڑے بڑے منصوبوں سے عوام کا پیٹ نہیں برسکتا حکومت کو چاہیے پہلے عوام کی مشکلات دور کریں اور اس کے بعد بڑے بڑے منصوبوں کی طرف توجہ دے کیمرامین سید عمجر شاہ کے ساتھ بشارت خان روز نیوز کوئیٹا کوئیٹا سے بشارت خان کی ریپورٹ آپ نے دیکھی آپ چلتے ہیں پنو آکل جہاں گیارہ افراد کے قتل کا مقدمہ درچ کر لیا گیا ہے وہاں کے بیٹے بھی جرم میں شریک ہیں ملزم کا دماغی توازن بھی درست قرار دیا گیا ہے اور پولیس کی تحقیقات جاری ہیں قتل زمین کے تنازے پر کیا گیا ہے پنو آکل سے آپ کو بتائیں جہاں پہ گیارہ افراد کے قتل کا مقدمہ درچ کر لیا گیا وہاں کے بیٹے بھی جرم میں شریک ملزم کا دماغی توازن درست قرار قتل زمین کے تنازے پر کیا گیا پولیس کی تحقیقات جاری ہیں پنو آکل سے آپ کو بتائیں جہاں پہ گیارہ افراد کے قتل کا مقدمہ درچ کر لیا گیا وہاپ کے بیٹے بھی جرم میں شریف ملزم کا دماغی توازن درست تھا قتل زمین کے تنازے پر کیے پولیس کی تحقیقات جاری عمر کوٹ سے آپ کو بتائیں کہ پتھوروں کے قریب کھائی نہر میں تیس فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا بیس سے زائد گھر سلابی پانے کی زد میں آگئے سینکڑوں ایکر پر کھڑی فصلے متاثر ہو گی جس پر کسان پرشان ہے بروقت اطلاع دینے کے باوجود سرکاری عملہ مدد کے لیے نہ پہنچا پتھوروں کے قریب کھائی نہر میں تیس پر چوڑا شگاف پڑ گیا بیس سے زائد گھر سلابی پانی کی زد میں آگئے سینکڑوں ایکر پر کھڑی فصلے متاثر ہو گی جس سے کسان پرشان ہے بات کرتے ہیں اسلام آباد کی تو اسلام آباد میں موسلادار بارش جس سے راول ڈیم کے سپیل ویس پی جو ہیں وہ کھول دیئے گئے ہیں اور اسلام آباد انتظامے کے طرف سے الارڈ بھی جاری کر دیا گیا ہے اسلام آباد میں موسلادار بارش راول ڈیم کے سپیل ویس کھول دیئے گئے اسلام آباد انتظامے کے طرف سے الارڈ جاری کر دیا گیا سپیل ویس کھولے سے قبل سائرن بجا کر قریبی آبادی کو الارڈ کیا گیا راول ڈیم سے راول پنڈی شہر کو پینے کا پانی سپیل محرم الحرام کی آمد کے موقع پر حیدر آباد میں بھی علم پاک کی خریداری میں اضافہ ہو گیا جبکہ ظاہرین کی جانت سے علم پاک کی خریداری کے ساتھ اپنی ادقیدت کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے مزید جانتے ہیں حیدر آباد سے حیدر علی شاہ کی رپورٹ میں محرم الحرام کی آمد کے موقع پر ملک بھر کی طرح حیدر آباد میں بھی غازی عباس علم دار کی یاد میں علم پاک کی خریداری میں اضافہ ہو گیا ہے جبکہ مومنین غازی عباس علم دار کی یاد میں علم پاک لگاتے ہیں محرم الحرام کا مہینہ اس سال شروع ہو چکا ہے تو اس حوالے سے لوگ بڑی داداد میں یہاں پر مولا لی قدم پر حیدر آباد میں آ رہے ہیں اور بڑی داداد میں علم پاک بیری کے پنجے جو بھی ان کو لگانے ہوتے ہیں علم وغیرہ کے جب سے گھر میں وہ لے کے بھی جا رہے ہیں اس طرح سے غازی عباس علم دار کی یاد میں تازہ کرنے کے لئے ہے جتنے بھی حیدر آباد کے شہری لوگ ہیں وہ اپنے گھر پہ علم پاک کو سوار کرتے ہیں دوسری جانب علم پاک فروغ کرنے والے دکانداروں کا کہنا ہے کہ ان کی جانب سے حکومتی حکمات پر بھی عمل درامت کو یقینی بنایا گیا ہے شہدہ کربلا اور غازی عباس علم دار کی نشانی علم پاک کی خریداری کے لئے خواتین مرد اور بچے بھی اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں مورم الحرام کی مناظبت سے علم پاک کی خریداری اور تیاری اروج پر ہے جبکہ ظاہرین کا کہنائے کہ وہ ہر سال کی طرح اس سال بھی مورم الحرام عقیدت و احترام کے ساتھ منائیں گے کیمرہ ٹیم کے ساتھ حیدر علی شاہ روز نیوز حیدر آباد اس کے ساتھ ہی اس مورٹن سے اب تک لئے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ روز نیوز ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے اور دیکھتے رہے ہیں روز نیوز